موسیقی ساتھ ہی آج رات دس بچ کر تین منٹ تک آنورادھا نقشتر بھی رہے گا اس کے علاوہ آج ہم ان لوگوں کے بارے میں چرچہ کریں گے جن کا جنمت دوپہر پہلے گیارہ سے ایک بجے کے بیچ ہوا ہے آگے ہم اسی پر بستر چرچہ کریں گے ساتھ ہی آج اگر آپ کا برس ڈے ہے تو کیا کریں اور اگر آج آپ کی میریج ینیورسری ہے تو کیا خاص کریں کیا ہے آپ کا آشکہ لکی کلٹ اور کیا ہے آپ کا آشکہ لکی نمبر آج اگر بزنش شروع کرنا ہے تو کتنے بجے شروع کریں نام کے اکشر کے حساب سے کیا آج دشمن زیر ہوگا یا دوست کی قسمت کا دروازہ کھلے گا کس اکشر کا آج کیا ہے بھوش جاری رہے گی چرچہ ہمیشہ کی طرح واسطو شاستر اور سامدرک شاستر کی آج کونسی دشا ہوگی شب اور آج آپ کو کھانے میں کیا نہیں کھانا ہے اور یہ سب جاننے کے لیے روز کی طرح آج بھی ہمیں بڑھنا ہوگا ایک قدم آسکہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ صحیح وقت پر کیا گیا کام ہمیشہ صحیح پھل دیتا ہے جوتش کے گھنٹ پکش نے آکاشی اپنڈوں کے بیچ بہنے والی الیکٹروماغنٹک فیلڈ کے مومنٹ کو کلکولیٹ کر کے یہ چھن لیا ہے کہ کس سمائے کونسا کام کرنا اچھا ہوگا آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے مقدمہ دائر کرنے یا اپنی بات رکھنے کے یوگ کی یعنی کی یعی جید یوگ کی تو بتا دوں کہ آج یہ یوگ نہیں بن رہا ہے اب یہ یوگ جیارہ جنوری کی شام پانچ بچ کر انتالیس منٹ سے اگلی صبح یعنی بارہ جنوری کی سوردہ تک رہے گا اور اس کے بعد بات کرتے ہیں سروار صدھی یوگ یعنی کی سارے کام بنانے والی یوگ کی تو بتا دوں کہ آج یہ یوگ صبح چھے بچ کر انچاس منٹ پر شروع ہو چکا ہے اور رات دس بچ کر تین منٹ تک رہے گا اس کرم میں آئیے اپ چرچہ کرتے ہیں آج کے شب مہورت یعنی کی فیوریبل ٹائم کی اگر آپ کسی کو پروپوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت بارہ جنوری کی صبح سات بچ کر پندرہ منٹ سے دو پہر بارہ بچ کر پانچ منٹ تک رہے گا نیا بزنس شروع کرنے کے لیے بھی آج اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت پندرہ جنوری کی صبح آٹھ بچ کر سات منٹ سے صبح دس بچ کر اٹھائیس منٹ تک رہے گا کانسٹرکشن شروع کرانے کے لیے آج اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت گیارہ جنوری کی شام پانچ بچ کر انتالیس منٹ سے رات دس بچ کر بتیس منٹ تک رہے گا کسی انڈسٹریل انسٹیوشن میں لیندین کرنے کے لیے آج اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت گیارہ جنوری کی شام چھے بچ کر نو منٹ سے رات گیارہ بچ کر دو منٹ تک رہے گا سیزیرین آپریشن کرانے کے لیے آج اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت گیارہ جنوری کی شام پانچ بچ کر ستائیس منٹ سے رات دس بچ کر بتیس منٹ تک اور ایک بار پھر رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ سے رات بارہ بچ کر اٹالیس منٹ تک رہے گا جوپ جوائن کرنے کے لیے آج اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت 12 جنوری کی دوپہر بعد 3 بجھ کر 17 منٹ سے دوپہر بعد 3 بجھ کر 36 منٹ تک اور ایک بار پھر شام 5 بجھ کر 50 منٹ سے رات 12 بجھ کر 44 منٹ تک رہے گا میٹیکل ٹیٹمنٹ شروع کرانے کے لیے آج اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت 13 جنوری کی صبح 7 بجھ کر 15 منٹ سے صبح نو بج کر نو منٹ تک اور ایک بار پھر صبح دس بج کر چھتیس منٹ سے دو پہر بارہ بج کر ایک منٹ تک رہے گا اور اب بات آتی ہے اشوب سمائے کی آکاش میں کبھی کبھی گرہوں کی ملی جولی الیکٹرومائیگرٹک فیلڈ کچھ چھنوں کے لیے نیگٹیو ہو جاتی ہے اس اشوبہ کرانتی سامنے سے ایک نیگٹیو سپارک پیدا ہوتا ہے اس سے چاروں طرف نیگٹیوٹی پھیل جاتی ہے اس سمائے میں کوئی بھی شبکاری کرنے سے سفلتا نہیں ملتی آج کوئی اشوب سمائے نہیں رہے گا اب یہ اشوب سمائے گیارہ جنوری کی دوپہر بعد تین بچ کر ایک منٹ پر ہوگا ویسے تو اس سے سب ہی راشیاں پر بابیت ہوں گی لیکن میش میتھن کرک اور کمبھ راشیاں ویشے شبک سے پر بابیت ہوں گی جان رہے اس سمائے کے بارہ منٹ پہلے اور بارہ منٹ بعد تک کوئی بھی شبکاری نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بتا دوں کہ کام شروع کرتے وقت راہوکال کا دھیان رکھنا بہت جروری ہے راہوکال کے دوران کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کام پہلے سے چل رہا ہے تو اسے جاری رکھ سکتے ہیں آج دلی میں راہوکال ہوگا صبح آٹھ بچ کر تین تیس منٹ سے صبح نو بچ کر ایک چاون منٹ تک ممبئی صبح آٹھ بچ کر چھتیس منٹ سے صبح نو بچ کر انسٹھ منٹ تک چنڈگا صبح آٹھ بچ کر ارتیس منٹ سے صبح نو بچ کر چوون منٹ تک لکھنو صبح آٹھ بچ کر پندہ منٹ سے صبح نو بچ کر چوتیس منٹ تک بھوپال صبح آٹھ بچ کر چوبیس منٹ سے صبح نو بچ کر چوالیس منٹ تک کولکاتا صبح ساتھ بچ کر انتالیس منٹ سے صبح نو بجے تک اور احمد آباد صبح آٹھ بچ کر ویلیس منٹ سے صبح دس بچ کر تین منٹ تک اور چین نئی میں راہوکال ہوگا صبح سات بچ کر اونسٹھ منٹ سے صبح نو بچ کر چوویس منٹ تک یہ تھا کچھ شہروں کا راہوکال اور اب آج کی یاترہ کی شب دشاہ کیا ہے تو آج وہ شب دشاہ ہے اتر آج گھر سے نکل کر اتر دشاہ میں جائیے اگر آپ کو کسی اور دشاہ میں یاترہ کرنی ہو تو گھر کے اندر ہی اتر دشاہ کی اور ساتھ قدم چلیے پھر کلوک وائز گھوم کر اپنے کام سے چلے جائیے سارے دن آپ کو صبح یاترہ کے شب پرنام ملتے ہی رہیں گے یعنی کہ آپ کے تمام کام بینہ کسی وزنبادہ کے پورے ہوتے رہیں گے اور آئیے اب شروع کرتے ہیں سلسلہ راشی فل کا سب سے پہلے بات روچ کی طرح ہے آج بھی میش راشی میش راشی والوں آج آپ کا دن لکی رہے گا راجنیت سے جڑے لوگ سماج میں اچھی چھوی بنانے میں سفل ہوں گے سیویل انجرین کر رہے چھاتروں کا پلیسمنٹ اچھی کمپنی میں ہوگا محنت سے کیا گیا کام اچھا پرنام دے گا اس لیے محنت سے کارے کرنے کی ضرورت ہے ٹیکسٹائل کا بزنس کر رہے لوگوں کو آج ادھک منافع ہوگا اور ان کے بزنس میں بہتری بھی ہوگی آپ کے بڑے بیٹے کا بیاپار زیادہ ترقی کرے گا جس سے آپ کو کافی خوشی ہوگی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے گولڈن اور لکی نمبر ہے چار ورش راشی والوں آج آپ کا دن خوشیوں سے بھرا رہے گا آج گروسری کا سامان خریدنے پر آپ کو اچھا ڈسکاؤنٹ ملے گا ماتا پتہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپنٹ کریں گے بچے آج کافی خوش رہیں گے وکیل آج پرانے کلائنٹ کے کیس کو سالو کریں گے ساتھی ہی نئے کلائنٹ سے بھی ملیں گے کسی متر کی سہیتہ کرنے کا افسر ملے گا جس سے وہ کافی پرسند ہوں گے سواستے سمدھی سمسیاؤں سے آج آپ کو راحت ملے گی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے محرون اور لکی نمبر ہے نائنٹ مطر راشی والوں آج آپ کا دن لابدیک رہے گا آپ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے اپنے مطر کے ساتھ مل کر پلان کریں گے جس سے آپ کو اچھا لاب ملے گا آج آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی تلاشنے کی کوشش کریں گے گھر میں ننھے مہمان کے آگمن کا یوگ ہے اپنے گسے پر کنٹرول رکھیں جس سے آپ کے سارے کام اچھے سے ہوں گے آج گھر کے کسی کام کو پورا کرنے میں پریوار والوں کا سہیوگ ملے گا لاب میٹ کے لیے آج کا دن اچھا رہنے والا ہے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے پنک اور لکی نمبر ہے دو کر کر آشی والوں آج آپ کا دن ٹھیک رہے گا کسی سانسکرتک کاریٹرم میں آپ شامل ہوں گے اور وہاں پروگرام کا آنند اٹھائیں گے چیز کھیل رہے لوگوں کی آج شاندار جیت ہوگی آپ نے ساتھی کھلالی سے بھی آپ کچھ نیا سیکھیں گے جمین جائدات سے جڑے معاملے میں آج آپ کو سفلتا ملے گی جوب کی تلاش کر رہے لوگوں کا انٹرویو اچھا رہے گا دانپت جیون خوشحال رہنے والا ہے چھاتروں کو پریچھا کے بہتر پرنام ملیں گے ویہ پار کو بڑھانے کے لیے بنایا گیا پلان سفل ثابت ہوگا آج کے لیے آپ کا لکھی کلر ہے سلور اور لکھی نمبر ہے آٹھ سنگھ راشی والوں آج آپ کا دن بہتر رہے گا بزنس سے ریلیٹڈ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایک اچھی کنسلٹنٹ ٹیم کو رکھیں گے جس کی مدد سے آپ کا بزنس اچھا چلے گا آپ کا باتچیت کرنے کا طریقہ اور ویوہار اچھا رہے گا جس سے لوگ آپ کو پسند کریں گے اپنے پریوار والوں کے ساتھ مووی دیکھنے جائیں گے اور خوب منور انجن کریں گے آج آپ کے روچی ساماجک کاریوں میں رہے گی لوگ آپ کی سراحنا کریں گے پریوار میں آپسی سوہار بنا رہے گا آج کے لیے آپ کا لکھی کلر ہے بلو اور لکھی نمبر ہے چھے کنیا راشی والوں آج آپ کا دن بہترین رہے گا اپنے سواستے کی سرکشہ کے لیے میڈیٹیشن کریں جس سے آپ کا من ایک آگر ہوگا اور صحت اچھی رہے گی اپنے بزنس کی جمعہ داری کو کسی ذمہ دار وقت کو دیں گے جس سے آپ کا بزنس اچھا چلے گا بچوں کے ساتھ آپ شاپنگ مال گھومنے جائیں گے جس سے بچوں کو اچھے کھلو اور بچوں کو اچھے کھلونے لے کر دیں گے آج آفس میں اپنا ورک اچھے سے پورا کریں گے بہت سا آپ کے کاریوں سے پرسند نہ ہوں گے بزنس میٹنگ کے لیے آج آپ کو دوسرے شہر کی یا ترک کرنی پڑ سکتی ہے آج کے لیے آپ کا لکھی کلر ہے گرین اور لکھی نمبر ہے ایک طولہ راشی والوں آج آپ کا دن بہتی خوش سوما رہے گا کسی رشتہ دار کے آنے سے آپ کی خوشی بڑھ جائے گی اور بچے بھی خوش ہوں گے نوکری کی تلاش کر رہے یواؤں کو آج کسی اچھی کمپنی میں جاب ملے گی پرنٹنگ کا ورک کر رہے لوگوں کو آج ادھک منافع ہوگا نبے بباہت دمپتی آج لانگ ٹرائب پر جائیں گے رشتے میں مدھرتہ بڑھے گی لب میٹ اپنے رشتے کی بات گھر پر کریں گے آج آپ آن لائن کوئی نیا بزنس شروع کرنے کا من بنائیں گے آج کے لیے آپ کا لکھی کلر ہے ریڈ اور لکھی نمبر ہے چار ورشتک راشی والوں آج آپ کا دن ملا جلا رہے گا محلاؤں کے لیے آج کا دن اچھا رہے گا وہ اپنے بچوں کے لیے نئی نئی ڈیشنز بنائیں گے فیشن ڈیزائننگ کا کوش کر رہے لوگوں کو آج اچھا پروجیکٹ ملے گا پوزرگوں کا آشروعاد آپ کو سفل بنائے گا سواستے کے پرتے آج آپ کو سترک رہنے کی ضرورت ہے جیون ساتھی سے کاریوں میں سہیوگ ملے گا اس سے آپ کے کاریے سمع رہتے پورے ہو جائیں گے چاتروں کے لیے آج کا دن اچھا رہنے والا ہے آج کے لیے آپ کا لکھی کلر ہے بلیک اور لکھی نمبر ہے آٹھ دھن وراشی والوں آج آپ کا دن اتم رہے گا پیسوں سے جڑے لیندین کو ساودھانی کے ساتھ کریں بھائیوں سے اپنے لیے نیا گھر خریدنے کے لیے صلاح لیں گے جس سے وہ لوگ آپ کی مدد بھی کریں گے آج آپ کے آدمی شواست میں بہتری ہوگی جس سے آپ اپنا ہر کام بہت ہی ایمانداری سے کریں گے آپ کے گھر والے آپ سے خوش ہوں گے ان کو کہیں گھومانے لے جائیں گے ماہلاؤں کے لیے آج کا دن اچھا ہے کسی کارے کو پورا کرنے میں سفل ہوں گے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے وائٹ اور لکی نمبر ہے چار مکر راشی والوں آج آپ کے دن کی شروعات اچھی رہے گی باہر کی تلیب ہونی چیزوں کو کھانے سے بچیں جس سے آپ کی صحت اچھی بنی رہے گی سینئر سے آپ کو پروجیکٹ کے بارے میں کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا ویدیارسوں کا جیون کافی بیزی رہے گا کیونکہ وہ آج میٹس کے ٹاپک کو کلیئر کریں گے کسی ضرورت مند کی مدد کریں گے جس سے آپ کا من خوش ہوگا راجنیت سے جڑے لوگوں کا سماج میں پرپاو بڑھے گا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے مائجنٹا اور لکی نمبر ہے پانچ کمبرہ شیوالوں آج آپ کا دن اچھا رہنے والا ہے بڑے بزرگوں کی صلاحہ آپ کے کاریوں کو پورا کرنے میں سہایت سے دھوگی لب میٹس کے بیچ چل رہی انبن آج سماپت ہو جائے گی رشتوں میں مدھورتہ آئے گی کاریک شیطر میں تھوڑی سی محنت کرنے پر آپ کو بڑے دھنلاپ کا آسر ملے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ویدیش ٹرپ پلان کریں گے جس کے لیے آپ کافی اتصاہیت رہیں گے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے پیچ اور لکی نمبر ہے ایک مین راشی والوں آج آپ کا دن ایک بہت خاص پلے کرائے گا پروپرٹی ڈیلنگ کے لیے پروپرٹی خریدنے کے لیے آپ آج پروپرٹی ڈیلر سے ملاقات کریں گے اور ڈیل اچھے سے فائنل کریں گے نب ویواہ دمپتی کو بڑوں سے آشرباد ملے گا آپ کا سواست ہے آج فٹ اینڈ فائن رہے گا لب میٹس کے لیے دن اچھا رہنے والا ہے ساتھ میں مووی دیکھنے جائیں گے جیون ساتھی سے آج آپ کو اپہار ملے گا ویاپار کی گھٹی بڑھانے کے لیے آج آپ کوئی نیا پلان بنائیں گے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے بلو اور لکی نمبر ہے تین اور اب بات ان کی جن کا جنم دن ہے جن کا جنم دن ہے وہ آج کسی پودھے میں پانی دیں اور جن کے آج میری جنیورسلی ہے وہ آج کوئی سگندھ لگائیں تو سال بھر سکھ اور سو بھاگیاں بڑھتا ہی رہے گا اور آئیے اب چلتے ہیں انکوں کی رہ سمائی دنیا میں مولانگ ایک والوں دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کافی پینے جائیں گے جس سے آپ کی دوستی اور مضبوط ہوگی مولانگ دو کامتاج زیادہ ہونے سے آج آپ ویست رہیں گے کہیں جانے کا پلان کینسل کرنا پڑ سکتا ہے مولانگ تین آج آپ کا کانفیڈنس لیویل بڑھا رہے گا جس سے آپ کے ادھورے کارے بھی پورے ہو جائیں گے مولانگ چار بزنس مین کے لیے آج کا دن اچھا ہے کسی بڑی کمپری سے ڈیل فائنل ہوگی مولانگ پانچ جو لوگ کپڑوں کا ویہ پار کر رہے ہیں انہیں آج امید سے زیادہ پروفٹ ہوگا مولانگ چھے روزگار کے معاملے میں آج کا دن آپ کے لیے بہت ہی شاندار رہے گا مولانگ ساتھ جیون ساتھی کے ساتھ رشتے مضبوط بنیں گے جس سے آپ کے بیچ مضبورتہ بڑھے گی مولانگ آٹھ کسی کام میں کوئی سمسیہ اتپن ہو سکتی ہے سمسیہ کا سمادھان آپ نکال لیں گے مولانگ نو سنتان پک سے آپ کو کوئی خوشکبری ملے گی جس سے آپ پورا دن خوش رہیں گے اور اب چرچہ واسطو شاتر کی واسطو شاتر میں آج ہم بات کریں گے واسطو سمبندی سمسیہ کے قرآن پتہ پتر کے بیچ انبن کے بارے میں کئی بار گھر میں کچھ واسطو سمبندی سمسیہ ہونے سے پتہ پتر کے رشتے میں انبن کا قرآن بن جاتے ہیں اسی لئے آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ ان واسطو سمبندی سمسیہوں سے چھوٹکارہ پا سکتے ہیں اور اپنے رشتے میں پہلے جیسا پیار واپس لاسکتے ہیں واسطو شاتر کے انسار پتہ پتر کے بیچ انبن کا سب سے بڑا قرآن گھر کے اتری پوروی کونے کا دوشیت ہونا ہے اس کونے میں کسی بھی پرکار کے واسطو سمبندی سمسیہ ہونے سے ہی کونے کے کارل ہی پتہ پتر میں جھگلے ہوتے ہیں اس لئے ان سب سے چھوٹکارہ پانے کے لئے گھر کی اتر پورو دشا کو ہمیشہ ساف سترہ رکھنا چاہیے ساتھ ہی اس دشا میں کبھی بھی پولے دان نہیں رکھنا چاہیے ایسا کرنے سے گھر کے سدرسیوں کے بیچ آپس میں انبن ہوتی ہے مطلب کو لعدان رکھنے سے اور اسے خراب رکھنے سے سب اگلوسے سے کھیجے کھیجے رہتے ہیں اور واسطو شاستر میں یہ جو چرچہ پتہ پتہ کے سمبندوں کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ بھی اس واسطو ٹپ کو اپنا کر فائدہ ضرور اٹھائیں گے اور اب آج کے دن کی سب سے ویشیش بات آج پہوش و کرشن پکشے کی دوہ دشیتی تھی اور سوموار کا دن ہے دوہ دشیتی تھی آج رات گیارہ بچ کا رون سٹھ منٹ تک رہے گی آج رات دس پچ کا تین منٹ تک سروار سے دیوگ رہے گا یہ اتیت شب یوگ ہے سروار سے دیوگ کے دوران نیا بزنس شروع کرنا کسی پرکار کی شکشہ گرہن کرنا نئی نوکری جوائن کرنا گرہ کارے پرویش کرنا اچھا مانا جاتا ہے ساتھی آج رات دس بچ کا تین منٹ تک انورادہ نقشت رہے گا آکاش منڈل میں اس ستائیس نقشتروں کی گنتی میں سے انورادہ سترہوان نقشت رہے انورادہ نقشتر کے سوامی شنیدیو ہیں جو کہ کرم پھل داتا ہے شنیدیو سب کے کرموں کا حساب رکھتے ہیں ان کی دشت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا شنیدیو اچھے کے ساتھ جتنے اچھے ہیں بورے کے ساتھ اترے ہی بورے بھی ہیں شنیدیو کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے اوپر اپنے ساری کرپا برساتے ہیں اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے بلکل بھی نہیں چھوڑتے ہیں اس کے علاوہ انورادہ نقشتر کا سنبند مولشی کے پیر سے بتایا گیا ہے مولشی کے پیر اس کی لکڑی سے بنی مالا اور انورادہ نقشتر ویکت کو ستنتتہ پردان کرنے والے ہیں یہ انمکت جیون کی پرہنہ دیتے ہیں اور بندھنوں سے مکتی میں سہائک ہوتے ہیں یہ بندھن چاہے پوری جن میں کیوں یا کسی بھی پرکار کے سرب و بندھنان پرمچتے انورادہ جو سبھی بندھنوں سے مکت کر دے وہی انورادہ ہے اور اس نقشتر کی ونسپتی مولشی میں بھی ایسی ہی پرپرٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں مولشی کی ارومہ بہت ہی سواسر سمبندی پریشانیوں کو دور کرنے میں سہائک ہے لہٰذا جن لوگوں کا جنم انورادہ نقشتر میں ہوا ہو ان لوگوں کو انورادہ نقشتر کے دوران مولشی کے پیڑ کی اپاسنا کرنی چاہیے ساتھی ہی مولشی کے پیڑ اس کی لکڑیوں پھل یا پتیوں کو کسی پرکار کا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اور نہ ہی انہیں کسی اپیوگ میں لینا چاہیے ایسا کرنے سے آپ کو شپھلوں کی پرابتی ہوگی تو یہ تھی چرچہ آج سروار سے دیوگ اور انورادہ نقشتر کی اور اب بات کریں گے ان لوگوں کی جن کا جنم دو پہر پہلے گیارہ سے ایک بجے کے بیچ ہوا ہے ان کے لیے ورش دوہزار چوبیس کیسا ہے اس کا وشلیشن ہم آپ کو آپ کے جنم سمائے کے حساب سے دے رہے ہیں ہم نے اس ویبرال میں آپ کے ویکترتوں کے پاؤسٹیو اور نیگیٹیو دونوں ہی تکتوں کو لیا ہے آپ کو آپ کے وردھ تکتوں سے افغت کرتے ہوئے ان سے بچنے کے سیدھے اپائے بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو اگر آپ کا جنم دو پہر گیارہ سے ایک کے بیچ ہوا ہے تو اس سال جوئے میں بھلے ہی جیت ملے لیکن پیار میں شکست کے لیے تیار رہیے کل ملا کر پچھلے سال سے بہتر نتیجے آپ کو اس سال ملیں گی اگر آپ کا یا آپ کے بچے کا جنم دو پہر پہلے گیارہ سے دو پہر ایک بجے کے بیچ ہوا ہے تو آپ کے لیے دو پہر ایک بجے سے تین بجے کے بیچ کا سمائے بڑا مددگار ہوتا ہے اور رات گیارہ بجے سے ایک بجے کے بیچ کا سمائے بہت اُلجھن بھرا ہوتا ہے آپ کے لیے جون اور جولائی کے مہینے اچھے ہوتے ہیں اور دسمبر کا مہینہ نہایت بورنگ دو پہر گیارہ سے ایک کے بیچ پیدا بچے نتانت ساماجک پرانی ہوتے ہیں یہ لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے ہیں اور اتصو میں بھاگ لینا انہیں بہت پسند ہے انہیں سب بھی اور سوسنسکرط قسم کے لوگ بہت پسند ہوتے ہیں یہ بہت خوشمجاز اور ہمیشہ آکرشن کا کیندر ہونے کے قارن پرسند نہ رہتے ہیں یہ اپنے آؤٹفٹس اور سروپ کے پتے بڑے سجگ رہتے ہیں دو پہر پہلے گیارہ سے ایک کے بیچ پیدا بچے ان بچوں کو بلکل پسند نہیں کرتے جو چوہل بازی میں بیسٹ رہتے ہیں اور دوسروں کا مجھاک ڈھانے کو اپنا منو ویرو سمجھتے ہوں ایسے لوگوں سے یہ بچے ڈسٹنس بنا کر چلتے ہیں ان بچوں کے ساتھیوں میں زیادہ تر بہت بہت بیوستت تاناو رہت کٹھور دن چریا اور سمائے کانو پالن کرنے والے بچے ہوتے ہیں دوسرے شبدوں میں کہیں کہ ڈسٹنس لوگوں سے دو پہر پہلے گیارہ سے ایک کے بیچ جن میں لوگوں کو وشیش مدد ملتی ہے ان بچوں کو دو پہر ایک سے تین بجے کے بیچ پیدا ہوئے لوگوں اور بچوں سے بہت سپورٹ ملتا ہے جبکہ رات گیارہ سے ایک کے بیچ پیدا ہوئے لوگوں سے ان کو نقصان ہوتا ہے ایسے ہی جولائی کے مہینے میں پیدا ہوئے لوگ ان بچوں کے وشیش شکل تک ہوتے ہیں جبکہ دسمبر میں پیدا ہوئے لوگوں سے انہیں بچائے جانا چاہیے ان بچوں کے شریر میں آنکھیں بہت خوبصورت اور سنتولت ہوتی ہیں آنکھیں ان بچوں کے بکترٹوں کا کیندر ہوتی ہیں ان بچوں کا کوئی شروعاتی گرمی بڑی شب ثابت ہوتی ہے کسی بھی پریوار کی مجھلی بیٹی سے انہیں بڑی سہتہ ملتی ہے جبکہ پریوار کی بڑی بیٹی ان کے لیے مطروت ہوتی ہے پر کسی بھی پریوار کے مجھلی بیٹے سے انہیں بچائے جانا چاہیے کالا رنگ ان کے لیے بلکل بھی صوب نہیں ہے پیلا رنگ ان کا مددگار رنگ ہے جبکہ لال رنگ ان کا خود کا پسندیدہ رنگ ہوگا اپنے جنم اس تھان سے اس بچے کو دکشل دشا دکشل پشن دشا میں ہمیشہ سفلتا ملے گی جبکہ اتر دشا سے ان کو بچنا چاہیے ان بچوں کو اپنے کمرے میں دکشل دشا کی طرف لال رنگ اور دکشل پشن کی طرف پیلا رنگ کروانا بہت شب ہوتا ہے ان بچوں کے کمرے کے دکشل دشا میں لال رنگ کے گھوڑے کا چتر لگانا چاہیے اور دکشل پشن دشا میں ایک بھیڑ کا شاندار فوٹو لگانا بہت شب رہے گا اس بچے کو کسی بھی ایکسیسریز پر یا آس پاس چوہے کا چتر نہیں ہونا چاہیے چوہا اس بچے کا سمپون شتر ہوئی لہٰذا اس بچے کے آس پاس چوہا پھٹکنا بھی نہیں چاہیے اس عوض میں پیدا بچوں کی ماتاؤں کو وشیش دھیان دینا ہوگا کہ اس بچے کے کمرے میں واسطوی چوہے کا قطعی پرویش نہ ہو خاص طور پر دسمبر کے مہینے میں چوہوں سے ہونے والے انفیکشن کے پرتی اس بچے کے بچاؤں کے وشیش پربند کرنے چاہیے اس بچے کے لیے گھوڑے اور بھیڑ کے چتر آگر سہی ہوگی ہیں رات گیارہ سے ایک بجے کے بیچ اگر اس بچے کو پانی پلانا ہو تو ہر بار پانی کی باریکی سے چھانبین کر کے تب ہی پلانا چاہیے دسمبر کے مہینے میں رات گیارہ سے ایک کے بیچ ان بچوں کو تھنڈا پانی دینا ہی نہیں چاہیے جہاں تک سواست کی دشتی ہے ان بچوں کی آنکھوں کی کیئے جانے کی ضرورت ہے ان کی آنکھیں جتنی تیج خوبصورت اور مند بھری ہوتی ہیں اتنی ہی زیادہ ان آنکھوں کو نظر بھی لگتی ہے لہٰذا ان آنکھوں کو کیئر ہی نہیں ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور سے ہوا دھول اور دھوب سے بچاؤ کی انہیں سک ضرورت ہوتی ہے انہیں ہمیشہ چشمہ یا کوئی ایسی چیز جو آنکھوں کو پروٹیٹ کرے لگانی چاہیے بھلے ہی چشمے میں نمبر نہ ہو دوسری بات گیارہ سے ایک کے بیچ پیدا ہوئے بچوں کا ہارٹ بہت مضبوط اور شاندار ہوتا ہے سامانے تیا ان کا ہارٹ آئیڈیل آئیڈیل کنڈیشن والا ہارٹ ہوتا ہے چونکہ پرکتے نے ان کو ایک بہترین ہارٹ کا اوپہار دیا ہے تو ان کے لئے اجت ہے کہ یہ اپنے خاص دن کو تھوڑی کیر دیتے رہیں اب بچے کو اس سب پر بچے تو اس سب پر دھیان نہیں دے پائیں گے لیکن اس سمیں پیدا ہوئے بچے کی ماتاؤں کو دھیان دینا ہی ہوگا دوسری بات گرمی کے مہینے میں ان کو آئیڈ کے انفیکشن کا خطرہ بھی رہے گا اس کے پر بھی ان بچوں کی ماتاؤں کو سترک رہنا ہوگا ان بچوں کو ریگولر ایکسرسائز کرنی چاہیے پرن آگے چل کر انہیں رکھتشاپ کی دکت ہو سکتی ہے ورش انیس سو چھاچھٹ انیس سو اٹھٹر انیس سو نبے دو ہزار دو دو ہزار چودہ اور دو ہزار چھبیس میں پیدا ہوئے لوگ ان بچوں کے مطر ہوتے ہیں انیس سو سرسٹھ نائنٹین سونٹی نائن نائنٹین نائنٹی ون دو ہزار تین دو ہزار پندرہ اور دو ہزار ستائیس میں جنمے لوگوں سے انہیں اپار مدد ملے گی اور انیس سو ساٹھ انیس سو بہتر انیس سو چوراسی انیس سو چھانیوے دو ہزار آٹھ دو ہزار بیس میں جنمے لوگوں سے انہیں ہمیشہ بچائے جانا چاہیے اس کے علاوہ ایک سے تین بجے تک کا سمیں ان بچوں کے لیے بہت فیوریبل سمیں رہے گا جبکہ رات گیارہ سے ایک کا سمیں ان کے لیے بہت اول جنبارہ سمیں ہوگا اسی طرح جون میں جنمے لوگ ان کے مطر ہوں گے اور جولائی میں جنمے ان کے مددگار اور دسمبر میں جنمے لوگ ان کی جڑے کھوچ سکتے ہیں اور اب بات کریں گے کہ اگر اس بچے کو وپرید پریشتیتیوں میں رہنا پڑے تو اسے کیا کرنا چاہیے ادھارن کے لیے اس بچے کا شب رنگ لال ہے اور اگر اس کے اسکول کی ڈریس کالی ہے تو یہ اس بچے کے لیے بہت خطرناک ہے ایسی دشاہ میں آپ کو بچے کے کپڑوں میں ایک لال رنگ کا رومال رکھنا چاہیے اور اگر آپ اس میں ہلکی سی جیرینیم کی گندھ لگا سکے تو سونے پہ سوہگا ہو جائے گا اس بچے کے لیے بیگ کا رنگ کالا نہیں ہونا چاہیے اس بچے کا شب رنگ لال ہے اور مددگار یا شب چندک رنگ پیلا ہے تو یہ مان لیجے اور مان لیجے کہ اس بچے کی سکول ٹیچر انہیمکل ہیئر میں پیدا ہوئی ہے یعنی انیس سو ساٹھ انیس سو بہتر نائنٹین نائنٹی فور یا نائنٹین نائنٹی سکس میں پیدا ہوئی ہے تو آپ بچے کو لال رنگ کا سکول بیگ دیجئے اور اگر اس بیگ پر گھوڑے یا بھیڑ کا چتر بنا ہو تو یہ استثیتی ویپریت وائیبریشن میں بھی بچے کو اپنی پڑھائی کا سنتولان بنائے رکھنے میں مدد کرتی ہے اس بچے کی سٹیڈی ٹیبل اس کے کمرے کی دکھشل دشاہ میں رکھی جانی چاہیے اور اس بچے کے کمرے میں اس بچے کی خود کی تصویر لال رنگ کے فریم میں جڑوا کر گھر یا کمرے کی دکھشلی دیوار پر لگانا بہت فائدے مند ہوگا جب یہ کھانا دکھشل دشاہ میں بیٹھ کر کھانا چاہیے مو کسی بھی طرف کر سکتے ہیں جنم دو پہار پہلے جیارہ سے دو پہار ایک بجے کے بیٹھ ہوا ہے بتا دوں کہ کل یعنی نو جنوری کو ترہیو دشی تیتی رات در بچ کر پچیس مند تک رہے گی اس کے بعد چھتور دشی تیتی لگ جائے گی جو کہ اگلے دن کی رات آٹھ بچ کر گیارہ مند تک رہے گی یعنی ترہیو دشی تیتی میں پردوش کال اور چھتور دشی تیتی میں رات کا سمائے کل ہی پڑھ رہے ہیں لہٰذا پردوش ورط اور ماس شیورات کا ورط کل ہی کیا جائے گا ساتھی ورش دوہزار چوبیس میں کس کس دن پردوش کا ورط کیا جائے گا ہم اس کی بھی چرچہ کل کریں گے اس وجہ سے دو پہار ایک سے تین بجے کے بیٹھ جنوے لوگوں کی چرچہ اب ہم دس جنوری کو کریں گے امید ہے کہ آپ آج کی چرچہ کا بھرپور لاب اٹھائیں گے اور اب بات آج کے تیرت کی آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں جوپی کے گورکپور شہر میں یہاں اشتت ہے بھاگوان شیو کا ایک سویم بھو شیولنگ جسے جھارکھنڈی مہادیو مندر کے نام سے جانا جاتا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس مندر کے اوپر کوئی چھت نہیں ہے جب بھی چھت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کبھی پوری نہیں ہو پائی شیولنگ کے اوپر ایک پرانا پیپل کا پیڑ ہے جو پانچ پیڑوں کو ملا کر اگا ہوا ہے اسے شیشناک کا صوروپ مان کر پوجا کی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ ایک لگڑھارے کو لگڑی کاٹتے سمیں کلھاری کے پرہار سے پتھر سے کھون نکلتا دکھائی دیا جس کے بعد جمیدار کو سپنے میں بھاگوان شیو نے درشن دیئے اور شیولنگ ہونے کی بات بتائی کافی دنوں تک دکھدھا بھ شیخ کے بعد ہی شیولنگ باہر نکل پایا تھا تو آپ بھی کیجئے اس سویمبھو جھارکھنڈی مہادیو کے درشن اور اب بات سامدھک شاستر کی سامدھک شاستر میں کل ہم نے انگوٹھے کے بارے میں بات کی تھی آج ہم اسی کرم میں آگے بات کریں گے جس کا انگوٹھا ادھک لچیلا ہوتا ہے وہ ویکتی بہت ہی خرچیلا ہوتا ہے اور ان پر آسانی سے بشواس نہیں کیا جا سکتا ان کا انگوٹھا تو لچیلا ہوتا ہی ہے یہ صبحاؤ سے بھی لچیلے ہوتے ہیں صبحاؤ میں لچیلا پن ہونے کے کارن ان کے بہت سے مطر ہوتے ہیں پرنطو یہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کا بھار کشلتہ سے اٹھانے میں سمرت نہیں ہوتے چونکہ ان کے لیے کسی ایک نڈے پر ٹکے رہنا بڑا کٹھن ہوتا ہے اس کے علاوہ یدی ہاتھ کا انگوٹھا ساٹھ ڈگری کے کون پر کھلتا ہے جو تو ویکتی سمجھدار اور کسی بھی کاری کو رکھنے کرنے میں کشل ہوتا ہے یدی وہ کھلنے پر نبی ڈگری کا کون بناتا ہے تو اس ویکتی میں اپنے کارے کے لیے جوکیں اٹھانے کی کشمتا ہے ساتھ ہی وہ ویویکپونڈل نہیں لیتا ہے یادی انگوٹھا نگوے سے ایک سو بیس کے بیچ میں کھلتا ہے یہ اس طریقے سے ملنے بھی پیچھے چلا جائے تو ویکتی بینہ سوچے سمجھے جوکیں اٹھانے کو تیار رہتا ہے تو سامودھک شاہست میں یہ تھی چرچہ انگوٹھے کے بارے میں اور اب بات اوائیڈ آف دی ڈے کی یعنی آج آپ کو کیا نہیں کھانا ہے آج آٹھ جنوری کو پوش کرشپک شکیر دوادشی تیتی دوادشی تیتی میں پوتکا یعنی پوئی کا ساتھ نہیں کھانا جائے پوئی ایک سدا بہال لگتا ہے جسے سبجی کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے دوادشی تیتی آج رات گیارہ بچ کر انسٹھ منٹ تک رہے گی اس کے بعد ترہودشی تیتی لگ جائے گی جو کہ کل رات دس بچ کر پچیس منٹ تک رہے گی ترہودشی تیتی میں بیگن کا سیون کرنا نشد ہے یہ آپ کی سنتان کے لیے ہانکارک ہو سکتا ہے اس طرح تیتی کا سمیہ جان کر آپ اپنے کھانے کا شیڈیول بنا سکتے ہیں باقی آپ کچھ بھی کھائیے پیجیے موج کیجئے اور چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ کل آپ کا منوبل بڑھانے والی دشاہ ہے اتر پورو اور اب وقت ہے آج کی ٹپ آف دی ڈے کا آج پانچ پھل آدھر پوروک کسی برہمن کو دان کریں سارے دن آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں حاصل ہوتی رہیں گی اور اپنے راشی پھل جاننے کے لیے لگ آن کریں www.indiatv.in اور مجھ سے بکتگر سمپر کرنے کے لیے فون کریں 997100226 بھاوش شوانی میں فیلحال اتنا ہی نمازکار موسیقا موسیقا موسیقی